ہم خوش ہوتے ہیں بھگوان کو شکریہ کرتے ہیں دکھی ہوتے ہیں پوچھتے ہیں بھگوان ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا اوپر والے کو یہی منظور تھا کہہ کر نہ جانے کتنی باتیں گھر پریواروں میں ہو جاتی ہیں بہت دن بعد کچھ حاصل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں یعنی بھگوان کو خوشی ہو یا غم ذمہ دار ٹھہرانے کا پرانا ڈھر رہا ہے اسی کا استعمال اب موربی میں پل کے لیے ذمہ دار کمپنی کے مینجر نے بھی کیا جس نے دلیل دی ہے کہ یہ ایکٹ آف گاڈ ہے یعنی 136 لوگوں کی موت کی وجہ بنے گرے ہوئے پل کے پیچھے کوئی انسان کی غلطی نہیں بھگوان کی مرضی کرو بھشتا چار بیچ دو نیتکتا بولی لگا دو جواب دے ہی کی مر جانے کو چھوڑ دو ناغریکوں کو اور کہو کیا کرتے سب بھگوان کی مرضی تھی 26 اکٹوبر کو موربی کے پل کا لال فیتہ بینہ نو سی لیے کاتنے والا یہ جیسک پٹیل پل کا 15 سال کے لیے تھے کا لینے والی کمپنی اوریوہ کا مالک جیسک پٹیل جو پل ہاتھ سے کے بعد سے گھر اور دفتر سے گایا انہی جیسک پٹیل کی کمپنی کے دو گرفتار مینجر میں سے ایک کا نام ہے دیپک پارک جو 136 لوگوں کی موت کا ذمہ دار جانتے کس سے ٹھہراتا ہے بھگوان کو 133 سے زیادہ لوگ موربی میں ایک جھٹکے میں جیویت سے سورگی ہو گئے زندہ شریر سے تصویروں میں سما گئے تصویر پر مالا چڑ گئی پریوار کو جیون بھر کا درد ملا اور پل کی مرمت کرنے کا کانٹریکٹ لے کر ٹکٹ کے دام تک تک کردینے والی کمپنی اوریوہ کا گرفتار مینجر دیپک پارک کہتا ہے پل کا گرنا ایکٹ آف گوڈ ہے یعنی انسان کی وجہ سے پل نہیں گرا بھگوان کی مرضی سے گرا اوریوہ کمپنی کا مینجر جس پل کے گرنے کو بھگوان کی مرضی کہتا ہے وہ ایکٹ آف گوڈ نہیں ایکٹ آف فراڈ ہے اس کا سبوت آج تک سمباددات آشتوش گوپی گھانگر مصطفیٰ شیخ نے دیش کو سب سے پہلے دستک دے کر دکھایا یہ سبوت تھا پل کی مرمت میں دکھنے والی لاپروہی جس پر اب تک کی پولیس کی جانت میں سامنے آئے تتھوں نے موہر لگا دی آج تک نے سب سے پہلے بتایا اوریوہ کمپنی نے پل کی مرمت کا کام دوسری دیو پرکاش فیبریکیشن آنکی کمپنی کو دے دیا اس بات پر موہر لگاتے ہوئے پولیس کی پرارمبک جانچ کہتی ہے کہ جس کمپنی کو کام سوپا اس کے پاس پول کی مرمت کا تقنیقی انبھاؤ نہیں تھا آج تک نے سب سے پہلے دکھایا کہ پول کی مرمت میں کئی کمیاں دکھتی ہیں اب پولیس کی جانچ میں دعویٰ ہے کہ جو لوگ پول کی مینٹیننس میں لگے تھے ان میں کوئی بھی سیویل یا ٹیکنیکل کام کے لیے سکشم نہیں تھا آج تک نے سب سے پہلے بتایا کہ پول کے لیے نو سی نگر پالکہ سے نہیں لی گئی پولیس نے بھی اپنی جانچ ادارت میں بتائی ہے کہ پول کی کشمتہ کا دوبارہ کھلنے سے پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا آج تک نے ہی آپ کو سب سے پہلے دکھایا کہ سسپنشن بریج جن کی بلز کے سارے لکھا ہوا تھا ان کی لگتا نہیں کی کوئی مینٹیننس ہوئی اب پولیس کی جانچ میں بھی دعویٰ ہے کہ جنگ لگے پرانے تاروں کو بدلہ نہیں گیا آج تک نے سب سے پہلے آشنکہ جتائی کہ پول کی مرمت کے نام پر لگتا ہے صرف رنگ روگن ہوا اور پول کے فلور کو بدل کر کھانا پورتی ہوئی اب پولیس کی جانچ بھی کہتی ہے کہ پول کی فلورنگ چارج ہیٹ کی ایلمنیوم سے بدل دی گئی جبکہ پہلے یہ فلورنگ لگلی تھی وزن اس وجہ سے پول کا بڑھ گیا اور خطر آ بھی یعنی صاف ہے کہ ایکٹ آف گوڈ یعنی بھاگوان کے نام پر پرچیف آڑ کر پول گرنے میں آپرادھک کاتل لاپروہی سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ضرور یہ ہے کسی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے گوپی گھانگر اور مصطفی شیخ کے ساتھ آشوتوش مشرا موربی آج تک